محمدی سیڈی سینٹر فتغر ایجنسی روڈ رویل پورا سیال کا رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1414 ملک مونیر صاحب کا اور انتظامیہ کا کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے اللہ رب العزت ان کے مال جان کی حفاظت فرمائے شلاب کے ساتھ حمد باری تعلیٰ اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا مصرہ ختم ہونے کے بعد سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے جامع تیرمزی کی روایت ہے نبی مکرم نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ رب العزت نے جو اس کو جنت عطا کرنی ہے اس میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے اور ایسا درخت کہ عربی نسل کا گوڑا پانچ سو سال سفر کرتا رہے تو مسافت قتم نہیں ہوتی ہے تو آپ پیار محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیے گا اور توجہ سے سمات کریے گا جو ساتھی باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر آ جائیں پتھر دیوچ رو دی کیڑے نو پچاؤں دائے پتھر دیوچ رو دی کیڑے نو پچاؤں دائے جگ نو کھاؤں دائے جگ نو کھاؤں دائے او پتھر دیوچ رو دی کیڑے نو پچاؤں دائے جگ نو کھاؤں دائے جگ نو کھاؤں دائے دشمن آنو دیندائے پیار آنو دیندائے او دیکھو لمنگ جیڑا سارے آنو دیندائے ایک دفعہ پھر کہہ دے سبحان اللہ جیدہ اس بات یقین ہے کہ اللہ ہی سارے آنو دیندائے ایک دفعہ پھر کہہ دے سبحان اللہ پتھر دیوچ رو دیندائے کیڑے نو پچاؤں دائے کلہ ہو کے ویکھو سارے جگ نو کھاؤں دائے او پتھر دیوچ رو دیندائے کیڑے نو پچاؤں دائے کلہ ہو کے ویکھو سارے جگ نو کھاؤں دائے دشمن آنو دیندائے پیار آنو دیندائے او دیکھو لمنگ جیڑا سارے آنو دیندائے او دیکھو لمنگ جیڑا سارے آنو دیندائے او دیکھو لمنگ جیڑا سارے آنو دیندائے او ستر ماما جنی محبت کردائے انسان نو او ستر ماما جنی محبت کردائے انسان نو سو سو تک کے برائیاں فیر وی پالے کل جہان نو او ستر ماما جنی محبت کردائے انسان نو سو سو تک کے برائیاں فیر وی پالے کل جہان نو او دھرتی پہ آسی اٹھے بدلے و سوندائے او دھرتی پہ آسی اٹھے بدلے و سوندائے ہر رود اکو تھا تو سورج اگوندائے او دھرتی پہ آسی اٹھے بدلے و سوندائے ہر رود اکو تھا تو سورج اگوندائے رات روشنائی چن تارے آنو دیندائے او دھرتی پہ آسی اٹھے سارے آنو دیندائے پڑھلو تو سیوی نال ملکے او دھرتی پہ آسی اٹھے سارے آنو دیندائے سارے آنو دیندائے او پتھر دے ویچ رو دی کیڑے نو پچاؤن دائے او پتھر دے ویچ رو دی کیڑے نو پچاؤن دائے دشمن آنو دیندائے پیارے آنو دیندائے او دیکھو لمنگ جیڑا سارے آنو دیندائے پڑھ لو نال تو سی مل کے او دیکھو لمنگ جیڑا سارے آنو دیندائے او دیکھو لمنگ جیڑا سارے آنو دیندائے او چھڑ کے سنگی بیلی ساتھی چھڑ کے محل منارے آخر بندیا پیش ہنائے رب دے دربارے او چھڑ کے سنگی بیلی ساتھی چھڑ کے محل منارے آخر بندیا پیش ہنائے رب دے دربارے اور رشتے تناتے ایویں غیرانل جوڑ نہیں اور رشتے تناتے ایویں غیرانل جوڑ نہیں او دیکھو لمنگ جیڑا سارے آنو دیندائے اور رشتے تناتے ایویں غیرانل جوڑ نہیں او دیکھو لمنگ جیڑا سارے آنو دیندائے ماترم او دیکھو لمنگ جیڑا سارے آنو دیندائے او دیکھو لمنگ جیڑا سارے آنو دیندائے پتھر دویچ رو دی او کیڑے نو پچاؤں دائے کلہ ہو کے ویکھو سارے جگ نو خباؤں دائے دشمنانو دیندائے پیاریاں نو دیندائے او دے کل منگ جیڑا سارے آنو دیندائے او دے کل منگ جیڑا سارے آنو دیندائے تو عظیم تر ہے میرے خدا تو عظیم تر ہے میرے خدا میرے سب کسور مواف کر ہے مواف کرنا تیری عدا میرے سب کسور مواف کر ہے میرے خدا ہے میرے خدا ہے میرے خدا تو عظیم تر ہے میرے خدا تو عظیم تر ہے میرے خدا میرے سب کسور مواف کر ہے مواف کرنا تیری عدا میرے سب کسور مواف کر ہے میرے خدا ہے میرے خدا ہے میرے خدا ہے میرے خدا او میرا بال بال گناہ میں مجھے لے لے اپنی پناہ میں نہیں کچھ بھی تجھ سے چھپا ہوا نہیں کچھ بھی تجھ سے چھپا ہوا میرے سب کسور مواف کر ہے مواف کرنا تیری عدا میرے سب کسور مواف کر ہے میرے خدا ہے میرے خدا ہے میرے خدا ہے میرے خدا اب یہ کنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اجازت اللہ اللہ کتنا پیارا چہرہ کملی والے کا اللہ اللہ کتنا پیارا چہرہ کملی والے کا عزت عظمت مرتبہ والا مدینہ کملی والے کا عزت عظمت مرتبہ والا مدینہ کملی والے کا اوہ امبر سے بہتر وہ کترے جو گرتے تھے پیشانی سے امبر سے بہتر وہ کترے جو گرتے تھے پیشانی سے کتنا آلہ خوشبو آلہ پسینہ کملی والے کا اوہ کتنا آلہ خوشبو آلہ پسینہ کملی والے کا اللہ اللہ کتنا پیارا چہرہ کملی والے کا عزت عظمت مرتبہ والا مدینہ کملی والے کا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلند آواز سے محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے حمد باری تعالی اور چند ناتیہ کلام پیش کر کے عزت چاہوں گا یقیناً میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائیں انشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ مختصر سے وقت میں اپنی بات کو ختم کروں گا وَاشَانَا رَبِ رَحْمَا نِدِيَا وَاشَانَا رَبِ رَحْمَا نِدِيَا جب آپ بلند آوا سے کہہ دے سبحان اللہ جتنا اللہ کا نام اونچہ ہے اتنی بلند آوا سے کہہ دے سبحان اللہ وَاشَانَا رَبِ رَحْمَا نِدِيَا 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 وَاشَانَا رَحْمَا نِدِيَا نئی لوڑاں کی دیریں جان دیا واشانہ رب رحمہ نے دیا واشانہ رب رحمہ نے دیا واشانہ رب رحمہ نے دیا پترہ بچ رزق پچائی جاوے اسمانہ تمی پائی جاوے اسمانہ تمی پائی جاوے اسمانہ تمی پائی جاوے کتے چشمیں ویخ چلائی جاوے اے رمتہ نے رب رحمہ دیا واشانہ رب رحمہ نے دیا واشانہ رب رحمہ نے دیا واشانہ رب رحمہ دیا رب سنتا کل فریادا جے رب سنتا کل فریادا جے اے رب سنتا کل فریادا جے پر اہلِ حدیث دا عقید ہے اے رب سنتا کل فریادا جے 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 واشانہ رب رحمان دیا ذکرِ خدا کریں ذکرِ خدا کریں ذکرِ مصطفیٰ نہ کریں ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں حمدِ باری تعالیٰ کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عظمت و رفت کے حوالے سے اردو میں چند اشار پیش کر کے ازاز چاہوں گا بڑی محبت کے ساتھ جنہیں مل گیا کملی والے قدام انہیں دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بلا اے شوئی شیرت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے نمازیں پڑے جاں ازاز نے دیے جاں شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جاں ازاز نے اسی کی نمازیں اسی کی مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے بلا اے شوئی شیرت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے اور جنہیں مل گئی رب کے در کی گدائی جنہیں مل گئی رب کے در کی گدائی انہیں دولتے دو جہاں ہاتھ آئی میں قربان جاؤں شدیق عمر پر میں قربان جاؤں عثمان و علی پر جنہیں کملی والے کا یرا نہ ملا ہے میں قربان جاؤں میں قربان جاؤں عثمان و علی پر جنہیں کملی والے کا یرا نہ ملا ہے بلا اے شوئی شیرت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے میں قربان جاؤں دوبارہ حمد باری تعالی سے آغاز کروں گا اور نہ تیرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کروں گا ساتھ مل کے پڑھئے گا اللہ تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے تیرے ہنام سے مشکل ٹھلی ہے سبحان اللہ کیا دیو اللہ تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے تیرے ہنام سے مشکل ٹھلی ہے تو ہے سب کا والی تیری ذات نرالی سارے نبی تیرے دھر کے سوالی یا حیو یا قیوم پڑھ لہا تو سبی نال یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اللہ تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے تیرے ہنام سے مشکل ٹھلی ہے تو ہے سب کا والی تیری ذات نرالی سارے نبی تیرے دھر کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حضرت آدم جب پریشان ہویا تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا حضرت آدم جب پریشان ہویا وہ تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا اپنے فضل سے اپنے فضل سے تو نے مشکل گھٹا لی سارے نبی تیرے دھر کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم تو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمہ جلائی تونے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمہ جلائی پھولوں میں ہے تونے پھولوں میں ہے تونے ایک خوشبوہ ڈالی سارے نبی تیرے دھر کے سوالیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اللہ تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے تیرے گی نام سے مشکل ٹلی ہے اللہ تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے تیرے گی نام سے مشکل ٹلی ہے تو ہے سب کا والی تیری ذات نرالی سارے نبی تیرے دھر کے سوالیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم جو حمد آپ کو سنا رہا تھا باقی اس کا بقیہ حصہ سمات کریے گا تو عظیم تر ہے میرے خدا تو عظیم تر ہے میرے خدا میرے سب قصور مواف کر اے مواف کرنا تیری عدا میرے سب قصور مواف کر اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا تو عظیم تر ہے میرے خدا اے 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 میرے خدا جو خطائیں بھول سے ہو گئیں جو گناہ جان کے کر لیے جو خطائیں بھول سے ہو گئیں جو گناہ جان کے کر لیے نہیں کچھ بھی تجھ سے چھپا ہوا نہیں کچھ بھی تجھ سے چھپا ہوا میرے سب قصور معاف کر اے معاف کرنا تیری عدا میرے سب قصور معاف کر اے میرے خدا تو عظیم تر ہے میرے خدا میرے سب قصور معاف کر اے معاف کرنا تیری عدا میرے سب قصور معاف کر اے میرے خدا اے میرے خدا میرا بال بال گناہ میں مجھے لے لے اپنی پناہ میں اسی در گدر کا ہے واسطہ اسی در گدر کا ہے واسطہ میرے سب قصور معاف کر اے معاف کرنا تیری عدا میرے سب قصور معاف کر اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا تو عظیم تر ہے میرے خدا تو عظیم تر ہے میرے خدا میرے سب قصور معاف کر اے معاف کر نہ تیری ادا میرے سب قصور معاف کر اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا سارے بھائی تشریف رکھیں آپ کے لئے چائے کا بندبست ہے سارے ساتھی اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں نظم و ضبط کا حیال رکھتے ہوئے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں آپ کے لئے چائے کا انتظام کیا گیا ہے دس پندرہ منٹ کی نات ہوگی محترم جناب عبدالعظیم ربانی صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں ان کی نات اور پبلک کے لئے چائے کی تقسیم پھر اس کے بعد حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب کا مفصل بیان ہوگا تاکہ محترم جناب سناحان محمد عبدالعظیم ربانی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اس طرح بات نے بنے گی میں انشاءت آپ سے سلام کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس گھاؤں میں حمدالعظیم پڑھنے کا موقع ان نصیب فرمایا ہے ماشاء اللہ مجھ سے فرم باد انشاءاللہ حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے بڑی محبت اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے گا مجھ سے قبل خطا فرما رہے تھے فضیلت و شیخ حضرت مولانا عبدالعظاق ساجر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب تشریف فرما ہے جاگ دے پہ انشاءاللہ بیدار انشاءاللہ اگر بیدار ہے تو اپنا دائیں آہات اٹھا کر کہیں اللہ خو اکبر یار ایمان داری دینار میں کلہ آمار ٹواڑی آواز کم زکم چوک دک جانی چاہیے دیئے تاکہ پتا چلے تو ہی تو سننا دے پرمانے بیٹھنے اللہ خو اکبر آئیے انشاءاللہ اللہ خو الازید باقی مجھے انشاءاللہ آپ کے سبحان اللہ سے پتا چلے گا بڑی محبت اور توجہ کے ساتھ سمات فرمائیے گا میں ہفل مچھ آقا دی گلبات ضروری ہے میں ہفل مچھ آقا دی گلبات ضروری ہے جہ میں غمد ضروری ہے جہ میں غمد ضروری ہے ایمنات ضروری ہے میں ہفل مچھ آقا دی غلبات ضروری ہے جہمِ غمد ضروری ہے ایمنات ضروری ہے کوئی من نے یا نامن نے ساداتیں عقیدائے کوئی سمجھے یا نا سمجھے ساداتیں عقیدائے عوضہ ذکر عوضہ چھر چاہاں دن رات ضروری ہے عوضہ ذکر عوضہ چھر چاہاں دن رات ضروری ہے مہفل وچھ آقاہ دی گل بات ضروری ہے جہمِ غمد ضروری ہے ایمنات ضروری ہے جہمِ غمد ضروری ہے ایمنات ضروری ہے بڑا قیمتی جملہ او من کی رومان جاؤں او من کی رومان جاؤں آقاہ دی نبوں وطنوں او من کی رومان جاؤں آقاہ دی نبوں وطنوں با قیمتی جملہ چھر چاہاں دن رات ضروری ہے جہمِ غمد ضروری ہے ایمنات ضروری ہے مہفل مچھے آقا دیں گلبات ضروری ہے جھے میں گھمت ضروری ہے ایمنات ضروری ہے پھر میں کیوں نہ اپنے پیردی شان پیان کرنا جاما جنہیں جنہیں آمنا دے لالوں اپنا مرشد منی ہے امام منی ہے مراکی والدے رینوالیاں کتاب و سنتیاں پر وانیاں اے نا تو سن کے تڑپ کے سبحان اللہ کین دے جانا کہ آمنا لکھاں گھون تے نو مبارکاں تے نو مبارکاں تے نو مبارکاں تے نو مبارکاں تے گر نبی آدھا امام میں آگیا نا نا میرا ویر میں اگے نہیں جانا میں آگیاں جنہوں سرکار نل پہ آرے جنہوں کالی کمنی والے دینات نل پہ آرے جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے اپنے پیردی شان سن کے تڑپ کے سبحان اللہ کین دے جانا آمنا لکھاں گھون تے نو مبارکاں تے نو مبارکاں تے گر نبی ادھا امام میں آگیا آمنا لکھاں گھون تے نوم بارکاں تیرے گر نبی ادا امام آگیا دنیا دائے ذر ذر جگمگاں اٹھاں در تیجو خیر الاناں میں آگیا آمنا لکھاں گھون تے نوم بارکاں تیرے گر نبی ادا امام آگیا دنیا دائے ذر ذر جگمگاں اٹھاں دنیا دائے ذر ذر جگمگاں اٹھاں در تیجو خیر الاناں میں آگیا آمنا لکھاں گھون تے نوم بارکاں تیرے گر نبی ادا امام آگیا بڑا قیمت جملہ پیش گھر لگا جنو جملے دیں سمجھ آجائیں ترک سبحان اللہ کہہ دینا کعبے مچ نماز سارے کھل کے آج پڑھو توجہ توجہ کعبے مچ نماز سارے کھل کے آج پڑھو عمر جو بن کے آقا دہ غلام آگیا آمنا لکھاں گھون تے نوم بارکاں تیرے گر نبی یدہ امام آگیا دنیا دا زر زر جگمگا اٹھا درت تیجو خیر الانا میں آگیا اس نادہ آخری جملہ تے بڑا قیمت جملہ پیش کر لگا جنوہ کا دین آتنال پیارے خدا رہا جملے دین لاج رکھے آجے لاج رکھے آجے بڑی محبت دینال لو آپ میرے آنکھا دا لو آپ میرے آنکھا دا لگا جو ایڈی تے تو جو لو آپ میرے آنکھا دا لگا جو ایڈی تے صدیق نوہ درد تو آرام آگیا لو آپ میرے آنکھا دا لگا جو ایڈی تے صدیق نوہ درد تو آرام آگیا آمینہ لکھا ہون تینوں مبارکہ تیرے گر نبی ادا امام آگیا آمینا لکھاں گھون تنوں مبارکاں تیرے گر نبی ادا امام آگیا